میں بشپا مردیب اور ہمارا چرچ چمتکار چرچ شری گنگا نگرہ میں ہے آپ کو ایک بڑی سوچنا دینا چاہ رہا ہوں کہ پولیس نے مجھ پر اور ایک محلہ ہمارے ایڈوکیٹ پر اور انیہ پر جنہی کے ٹوٹل پندرہ لوگوں پر مقاد بندہ جکار دیا اور ہم لوگوں کو ایک رات پولیس سٹیشن میں رکھا اور جب کوٹ میں پیش کیا گیا تو جہ سب سے ہم لوگوں کو جبانت ملی بات ایسی ہوئی کہ ہم لوگ مکہ منتری کو جیپور میں جا کر گیاپن دینے چاہ رہے تھے تو ہم لوگ یہاں سے تین بسیں بھر کر جیپور کے لیے اروانہ ہوئے اور جیپور ہم لوگ جا کر ایک یہاں کی سمسیہ تھی چرچ کی سمسیہ کو لے کر ہم لوگ گئے تھے کیونکہ یہاں شری گنگا نگر میں جلہ پرشاشن ہماری سنوائی نہیں کر رہا تھا تو ہم لوگ شیمینے سے لگے ہوئے تھے ان سے ونتی کرنے کے لیے آخر ہم لوگ جیپور کے لیے گئے تو جیسے ہم لوگ وہاں پر گئے اور وہاں ہم لوگ تو صرف گیاپن دینے کے لیے گئے تھے اور کوئی ہمارا تو مقصد نہیں تھا تو جیسے ہم لوگ گیاپن دینے کے لیے جانا چاہ رہے تھے تو راستے میں ہم لوگوں کو وہی پار پلس نے ہمارے اوپر لاتھی چارج کیا محلاؤں کو پیٹا اور آدمیوں کو مارا بہت بری طرح سے انہوں نے مارا بری طرح سے لاتھی چارج کیا اور پھر اس کے بعد میں یہ لوگ پندرہ لوگوں کو جن کے اوپر کیس دج کیا ہے ایک الگ پلسٹیشن میں لے گئے اور پھر باقی لوگوں کو الگ جگہ پر لے گئے سب کو مار رہے تھے کچھ تھپڑوں سے مار رہے تھے اور وہ ڈنڈوں سے پیٹ رہے تھے سب کو ہماری گلتی یہ مان رہے تھے کہ یہ لوگ گیاپن دینے یہاں پر آ گئے ہیں اور ایسے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو صرف گیاپن ہی تو دینے چاہ رہے تھے اگر جہاں تک ان کا آگے جانے کا منعی تھی یہاں سے آگے نہیں جا سکتے وہاں بیرگیٹ ہوتے اور وہاں ہم لوگوں کو نہ جانے دیتے وہ بات لگتی لیکن گیاپن دینے نہیں جانے دیا جا رہا تھا بات پھر یہ ہوئی لاتھی چارج کر دیا یہ بھی ایک بات کومن بات ہے چلو کوئی انہوں نے لاتھی چارج کیا لیکن انہوں نے کیا کیا پولیس سٹیشن میں جا کر جو ہمارے لوگ تھے ان کو پیٹا پولیس سٹیشن میں جا کر پیٹا اور وہ بھی جو عورتیں تھیں ان کو پولیس جو کرمچاری تھے آدمی تھے جو آدمیوں نے عورتوں پیٹا ایک عورت کو پندرہ بیس لوگ نے پیٹا اور عد مرا کر دیا اس پرکار سے پیٹا کہ ان کے اندر چوٹے تو آئی ہیں لیکن باہر نہیں لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کے باہر بھی چوٹے آئی ہیں اتنا بری طرح سے پیٹا ان لوگوں کو وہاں پولیس سٹیشن میں لے جا کر اور جو میں تھا مجھ پر بھی کیس کیا اور مجھے بھی وہاں پر پولیس سٹیشن میں رات بھا رکھا گیا ایک دن کے لیے حراست میں لیا ہوا تھا اور جو ایڈوکیٹ تھے وہ جو وکیل تھی وہ اس کو بھی انہوں نے محلہ وکیل تھی اس کو بھی اندرہ لیا وہ تو اس لئے گئی تھی کہ وہ پریزنٹیشن دینے کے لیے بھی یہ گیا پنجاب دیں گے تو اس سمیں وہ استطیق بتا سکے بھی یہ حالات ہیں وہاں کے اس کو بھی انہوں نے اس پر بھی وکیل پر بھی کیس کر دیا ایڈن وہاں پوری رات ہم لوگ وہاں جیل میں رہے اور پھر جب جج سب کے پاس ہم لوگوں کو پیش کیا گیا تو وہاں پر بہت سے وکیل کٹھے ہو گئے اور انہوں نے ہماری بہت مدد کی اور پولیس کو بھی انہوں نے کافی کچھ بولا بھی تم لوگوں نے ایسے کیسے کیا ہے تو ایڈوکیٹ کو بھی آپ نے رسٹ کیا ہوا ہے یہ تو گیاپن دینے جا رہے تھے آپ نے لاتھی چارج کیا لگ ہے اور ان کو ایسے بری طرح سے ان کو لوگوں کو پیٹا کیسے آپ لوگوں نے خیر تو ہماری وہاں پر بیل ہوئی ان لوگوں نے ہمارے اوپر جو دھارہ لگائی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں آئی پی سی کی دھارہ جو لگائی ہے ایک لگائی ہے ایک سو ترتالیس اور ایک سو اٹھاسیس اور دو سو تراسی تین سو بتیس اور تین سو تریپن یہ لگائی ہے انہوں نے دھارہ لگائی ہے رازکارے میں بادہ ڈالنے کی دھارہ لگائی ہے اور ابھی میں ایف آئی آر کی کافی پڑھ رہا تھا اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم سرکار میں بیٹھے لوگوں وہ پرشاشن کو جان سے ختم کر دیں گے تو مطلب ہم لوگوں ہم تو گیاپن دینے جا رہے تھے گیاپن کی کپی ہے میرے پاس جو دینے جانے جا رہے تھے تو انہوں نے یہ کر دیا کہ یہ کہتے تھے ہم لوگ جان سے مار دیں گے پرشاشن کو جان سے مار دیں گے جو سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں سرکار میں کون بیٹھے ہوئے ہیں وہ تنیتہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ملے ہیں ایم پی ہے منتری ہیں تو ان کو ان کو بھی مار دیں گے ایسا کر کے مطلب جو تھا پلس نے ایسا بنا کر اور بڑی بات ایک اور آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کیا کیا انہوں نے سیول کپڑوں میں اپنے آدمیوں کو بھی دیا اور انہوں نے ڈرنک کی رکھی تھی شراب پی رکھی تھی اپنے آدمیوں کو بھی لیا اور وہ ہمارے لوگوں کے بیچ میں مل گئے جب وہ ہمارے لوگوں کے بیچ میں مل گئے تو وہ کیا کر رہے تھے پلس سے جدپکا رہے تھے پلس سے جڑپکا رہے لیکن پولس کو ان کو پلتی چار نہیں کریں پولس سے جڑپکا رہے تھے اور پولس جو ہمارے عورتوں کو اور جو ادمی تھے ان کو پلتی چارج کر رہے تھے اور وہ بھار ببندے گھائب ہو گئے جیسے ہی مجھے آگے لے کر جائے گیا جہاں پر ہو رہی تھے ہم لوگ تو پیچھے تھے اور مجھے تو میں اور ایک پلس ادھکار تھا اس نے مجھے وہی باتوں میں لگے رکھا تھا اور یہ کچھ لوگوں کو آگے لے گئے اور آگے جا کے ان کے بندے جو تھے ہمارے اندر جو پلس کے بندے جو ہمارے اندر تھے ان کو وہ آگے جا کر رہے ہیں اور محل کو جانبوجھ کا خراب کرنے کے لیے انہوں نے خود کے اپنا بندے اس کے اندر کر دیئے اور پھر جب میں آگے گیا میں نے کہا یہ تو ہمارے بندے نہیں ہے اس میں جو پلس سے کچھ لوگ ایسا کر رہے تھے اور انہوں نے تو ڈرنک کار رکھی تھی مجھے پتہ چل گیا بھی یہ ان کی شیڑ کھا نہیں ہے جانبوجھکار مطلب اس کو خراب کرنے کے لیے مول کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا اور پھر اتنا ہی نہیں انہوں نے جو ہے جو کھانے ملے جا کر پلسٹیشن ملے جا کر پیٹا وہ جو ہے وہ سب سے بڑی جو ہے میں کہتا ہوں انہوں نے جو ہے گلت کیا ہے پلسٹیشن ملے جا کر پیٹا اور بری طرح سے پیٹا پربیشمسی جی کو اتنی گالیاں انہوں نے نکال لی وہاں پلسٹیشن میں ان کو اور اتنا گندہ بولتے ہیں پیٹے تھے اور کہتے تھے پربیشمسی کو گالیاں نکال نکال کرتے تھے کہ اس کو بلاؤ تمہارا پربیشمسی ایسا میں تو بولین سکتا اتنا گندہ بولتے ہیں وہاں ایسا چو تھا ایک ایچم تھا انہوں نے دونوں نے اور وہ ملہ تھے جو وہاں پر تھے انہوں نے اتنا اور بھی تھے ہمارے پاس ان کے نام ہے اتنا بری طرح سے انہوں نے پیٹا اتنی بری طرح سے پربیشمسی کو گالیاں نکال لی اتنی بری طرح سے کرشن دھرم کے خلاف میں یہ اندر انہوں نے مارا پیٹا برا بہت برا حال کر دیا اور ہر حد تک گئے یہ ان کو جان سے مارنے تک کی حد تک گئے اتنا مار مار کا حد ملیہ کر دیا اور جب ان کا ڈکٹری معنی ہوا ڈکٹری معنی کے لیے ان کو جب میڈیکل ہوا ان کو ہسپٹر میں لے گئے تو وہاں میں بھی تھا اور ہم ٹوٹل پندرہ لوگ تھے تو وہاں پر جہاں میڈیکل ہوتا وہاں باہر لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی پلس والا اندر نہیں جائے گا اور جہاں میڈیکل ہوگا تو یہ یہ ان کا پورا جماوڑا اندر تھا وہاں پر اور یہ دواب دے رہے تھے کہ یہ ان کی چوٹوں جو ہے وہ پوری چوٹے نہ بتائی جائیں کہ کہ چوٹ ہے جو ہمارے لوگ تھے باہر ان کو بتا رہے تھے دیکھ لو آپ نے بتانا نہیں ہے کہ میرے یہاں چوٹ لگی میرے یہاں چوٹ لگی میرے آپ نے بتانا نہیں ہے اگر آپ نے آپ نے بتایا تو پھر دیکھ لینا ان کو دھمکیاں دے رہے تھے تاکہ اندر پوری بات نہ بتا سکیں حالانکہ جو وہاں کے ڈاکٹر تھے جو جو چیک کر رہے تھے وہ بہت اچھے تھے اور وہ انہوں نے کہا کہ ہم چوٹی چوٹی چوٹ بھی آپ کی لیہیں گے حالانکہ ہمیں ابھی تک کوئی ابھی نہیں جانتا رہی مل پائی رپورٹ میں کیا ہے لیکن یہ 21 تری کی گھٹنا ہے 21 مارچ کی ابھی ہم 21 تری کو وہاں گئے تھے گیاپن دینے کے لیے اور یہ انہوں نے جو دھرم کے خلاف تو کرشنوں کے خلاف اتنا انہوں نے گند بکا اتنا پر بشمسی کے لیے گند بکا مو سے اتنا گندہ بولتے تھے گلیاں نکالتے تھے وہ سنا نہیں جانے والا تھا جو جو انہوں نے مار پھر کی وہ غلط کی لیکن اس سے بھی بڑا جو انہوں نے کیا ہے یہ کیا ہے سو میری آپ لوگوں سے یہ مانگ ہے اور میں آپ لوگ سے میری یہ پراتھنا ہے پہلی بات آپ پراتھنا کریں جیسے بھی ہو آپ ہماری مدد کریں پراتھنا کے دوارے ہمارے مدد کریں ہماری جوان تو ہوگی ہے لیکن ابھی پھر ہمیں وہ طریق پر جانا ہے شری گنگا نگر سے جائپور لگ بگ ساڑھے پانسو کلی میٹر دور ہے تو ساڑھے پانسو کیونکہ وہ دیش کی رائی دانی ہے ہماری تو وہاں ہمارے پردیش کی مدد راجستان کی رائی دانی ہے تو پھر اتنا زیادہ انہوں نے جو ٹورچر کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں آپ کے بیچ میں اگر کوئی مانوادکاروں کے لوگ ہیں جہاں سپریم کورٹ کے وکیل ہیں جو اپنے ہیں جو ہائی کورٹ راجستان ہائی کورٹ کے میں اندر وکیل ہیں جہاں کہیں بھی مانوادکار سے سمندت ہے جہاں اس معاملے کو کیسے بھی کر کے جو یہ پلس ادکاریوں نے جو پرویش شمسی کو گالیاں اور گند بکا اتنا کچھ کیا وہ اور جو پلس ٹیشن میں لجا کر انہوں نے مارا پیٹا اس کے خلاف ہم لوگ جو ہے وہ کاروی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے ہم لوگ مدد مانگتے ہیں کسی بھی پرکار سے کیسے بھی آپ مدد کرنا چاہیں آپ ہماری مدد کیجئے لگل سپورٹ کیجئے ہماری آپ جو ہے پراتھنے کے دوارہ ہماری سپورٹ کیجئے اس سمیں آپ ہمارے ساتھ کھڑیے کیونکہ آج یہ ہمارے ساتھ بات ہوئی ہے اور کل کو کسی اور کے ساتھ بھی بات ہوگی سو بس میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں پرمشتر آپ کو ہمارا پیٹا اس کے ساتھ کھڑی موسیقی موسیقی